بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام على عبادہ اللذین اصطفا سبحان اللہ اما بعد فاؤز باللہ السبیر علیم و سلطان القدیم من الشہداللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجہن نبیو انہا ارسن لکا شاہدن و مبشرن و نزیرن سبحان اللہ و داین الاللہ و سراجن سبحان اللہ و قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اصحابی کل نجون بے ایہم اقتدائتم اقتدائتم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حب کے حبیب ہی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلونا لن نبی یا ایجہن لزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ ایجہن لے سلوان 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 تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو جانِ جانا تَچِهْرَا عُمُّ الْكِتَاب سبحان اللہ تُو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہِ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار پر دے یا یوں سمجھیں کہ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار پر دے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب دے ہے تو بھی سائم عجیب انسان ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ خوفِ معاشر سے ہے حراسہ ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ خوفِ معاشر سے ہے حراسہ جن کی تو ہے ناغ پڑتا وہی تو لیں گے حساب دے جن کی تو ہی ناغ پڑتا وہی تو لیں گے حساب دے ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہموں میں ایسی زبان وہ موں میں ایسی زبان خدا رہے نازا ہوں عقیدت کے گہر رول رہا ہوں نازا ہوں عقیدت کے گہر رول رہا ہوں دامانِ عقیدت میں انی تول رہا ہوں نازا ہوں نازا ہوں کہ رحمت کے گہر رول رہا ہوں دامانِ عقیدت میں یا بیزانِ عقیدت میں انی تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں توسیرِ محمد میں زبان خود مرشدِ افکار علامہ اقبال رحمت اللہ جن کی موچے بڑی رہنمائی کلتی ہے جب بھی پکارتا ہوں تو وہ میری رہنمائی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سوچ رہا تھا کہ کون سی بات کو موضوعِ سخن بناوں گا تو اشارہ یہ ملا کہ قوتِ عشق سے ہر پسٹ کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پسٹ کو بالا کر دے داہر میں عشقِ محمد سے پجالہ کر دے مانا حریمِ راز کا پایا بلند ہے لے جائے گا اچھان کے دردے جگر مجھے میرے فیاساتیوں عزیز میٹھے میٹھے بچوں بڑے پیارے اور لڑھلے بچوں الحمدللہ کہ یہ ابتدا جو فقیر نے پچھلے سال یہ گھروں کی محفل کی کی تھی بے شک سبحان اللہ الحمدللہ آج وہ بار آور ہے بے شک اور یہ پانچ یا چھے درس ہوں گے جن میں آپ نے تحیہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں نے ہمیں بلایا ہے یا نہیں بلایا ہے فلاں کون ہے فلاں کون ہے برادریوں کے معاملات ہیں جہتے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں تو وہ تو چودہ سو سال کی چلے آ رہے ہیں جہاں تک جب تک دنیا رہے گی یہ چلتا رہے گا یہ مرٹ نہیں سکتا ختم نہیں ہو سکتا یہ چلتا رہے گا کوئی کسی پہ ناراں کوئی کسی پہ ناراں کوئی کسی پہ ناراں کوئی خید کسی پہ خوش ایک جیسا تو معاملہ چلتا نہیں مگر بات یہ ہے کہ جب ذکرِ مصطفیٰ کی محفظ ہو تو پھر عاشق پیچھے رہ جائے یہ بات محبت کی نہیں ہے یہ سلسلہ محبت کا نہیں ہے جھگڑا ہوا تھا دو کنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے اڑنے والے ایک تھا بھمرہ کالے رنگ کا بڑا موٹا اور ایک تھا بلکل چھوٹا سا معصوم تھا چھوٹا سا نازک سا اسے کہتے ہیں پتن چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا جھگڑا کس بات پہ ہوا جھگڑا ہوا مناظرہ ہوا مقامِ عشق پہ مقامِ عشق پہ اور علامہ نے مرشد افطار نے فرمایا کہ اکل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے سو بیس بدل لیتی ہے اکل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے کبھی کس رنگ میں کسی کے کس روپ میں بچنے کے لیے بچانے کے لیے بہت سے روپ دھار لیے وہ بھی ایک بات بات ہوں گا مارک کو اکل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے مگر مرشد افطار فرماتے ہیں کہ عشق بیچارہ نہ ظاہر نہ ملہ نہ حقیم جب بھی مار پڑی تو کسی آشق کو پڑی پہلے دن سے لے کے آج تک یہ بھی سلسلہ جاری سیدہ دعالم کا ظہور ہوا ظہور ہوا کیسے ہوا کسی سے روایت لینے کی ضرورت نہیں یہ درست پانچ لوگے اور ہر درست میں وہ آل گھنٹے گو گا بسے سے زیادہ ظہور ہوا اب کسی سے روایت لیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی خانی ہو کوئی غلوب ہو کوئی کمی پیشی ہو لفظ کا معاملہ ہو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آل اقصال مرا کوئی ہو اور سننے والے یہ کہیں کہ راہی کبز ہو یہ چڑھ رہی ہے با کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے مگر سب سے بہتر جی ہے میرے خیال میں میرے ذہن میں کہ سب سے بڑی مکہ کی ہے بزرگ ہستی بزرگ ہستی جس سے کسی کو انکار نہیں کسی سے کو انکار نہیں مگر ایک بات یاد رکھو اور پلے باندھ لو اقیدہ بنا رہو کام آئے گا سیدت والم کا گھرانا جب سب سے بار نے فرمایا کہ آلہ خاندان آلہ عرفہ نسب آلہ عرفہ قبیلہ آلہ عرفہ خاندان آلہ عرفہ کمبہ ان آلہ عرفہ خاندانوں سے کمبوں سے نسلوں سے میں ہوتا 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 سرکار عبداللہ کے دھر میں نسب سب سے آلہ کمبہ سب سے آلہ خاندان سب سے آلہ اب جب آلہ خاندان ہو آلہ کمبہ ہو آلہ حسب نسب ہو اور جس کی دعا سرکار ابراہیم مانگیں اور جس کی پشارت سرکار عیسیٰ دیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ کبھی نہ سوچنا اس پاکی دیرہ بنانا نہ اس پر بحث کرنا نہ کہیں اٹ جانا اس بات کی اوپر سرکار کا کمبہ عرفہ رہا ہے آپ کے چارے والے عرفہ رہا ہے کیا کوئی ہندو بھی عرفہ رہا ہوسکتا ہے کوئی کافر بھی عرفہ رہا ہوسکتا ہے اشارہ اگر تچ کروں گا خالی آگر گزرتا جاؤں گا کیا کوئی سرکار کا گستاخ عرفہ رہا ہوسکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جہاں سے ایک عرفہ رہا ہونے کی سند ملتی ہے چٹھی ملتی ہے وہ تو دربارے رسالت امام وہاں سے سند ملتی ہے وہاں سے سب کچھ ملتا ہے اور سب سے عرفہ والا حامدان سرکار کا اور اس کے مطلق میں کوئی اگرچہ میں کوئی کروں تو خیال آستا محال آستا جب نہیں وہ یہ تھا جی یہ تھا جی وہ تھا جی وہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے کیا تھا کیا تھا سرکار مختار دعالوں سرکار مختار کل ہیں مختار کائنات ہیں اب ایک قانون کی باپ ایک ہوتا ہے مختار نامہ جو کہ خاص ہوتا ہے ایک مختار نامہ ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے اور خاص مختار نامے کے اندر مختص کیا جاتا ہے تقسیز کی جاتی ہے کہ فلا مقام فلا زمین فلا لے فلا گاری فلا میرا معاملہ میں اس کو اپنا مختار خاص مقرر کرتا ہوں کہ چاہے اسے بیچ رہے چاہے اسے رکھ لے اب وہ اسے تجاوز نہیں کرے گا کہ مختار نہ ہوا تو مقام کا ہے جیسے صورتی ہاتھ یہی بھائے گی تمہجھو کہ یہ تو مقام کا ہے مدیس کا مقصد یہ نہیں ہے اور نہیں وہ اس مختار ایک ہاتھ کے اوپر وہ کوئی اور جائدات بیچ سکے گا کیا خیال ہے آپ قانون کیا کہتا ہے اس کے اندار قانون ہمتہ نہیں ہے بڑی آنکھیں رکھتا ہے اب جو اگر زیادتی کرے گا تو اس کی اوپر فراد کا چار سو بیس دفعہ لگی گی کس نے غلطی کیا زیادتی کی ہے مختار خاص تھا غلط چھائدہ اٹھایا مگر اس کی پاور کمزور ہے اس کی پاور کمزور ہے جابرے ہو اس کی پاور کمزور ہے شاہ صاحب اس لیے یہ مختص کر دیا مگر جس کے اوپر اعتماد کامل تھا یقین کلی تھا جیسے کہ آلہ حضرت نے فرمایا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا ایک وائد جو کہ خاص اب ایک ہے عام جس کے اندر یہ ایڈ دیا جائے گا کہ میری جائداد منکولہ منکولہ غیر منکولہ اب منکولہ غیر منکولہ کا مسئلہ ہے منکولہ کیا ہے غیر منکولہ کیا ہے غیر منکولہ زمین مقام جو اٹھا کے ادھر نہیں لکھی جا سکتی ادھر سے ادھر نہیں لکھی جا سکتی جس کے نکلیں معلومی نہیں لکھ gaan تو سکتی تو وہ تو ہو گئی منکولہ اب غیر منکولہ کیا ہوئی کہ مکام اٹھای نہیں جا سکتا زمین ہے وہ اٹھای نہیں جا سکتی وہ جہاں پڑی ہے وہ بھی پڑی ہے وہ بھی پڑی ہے وہ بھی پڑی ہے اب منکولہ اور غیر منکولہ اب جسے مختار خاص بنا دیا وہ جہداد منکولہ غیر منکولہ کے بھی اختیار اس کو بے دیئے کہ اب تیری جیسے بندی ہے رکھ لیں تیری جیسے بندی ہے بیچ لیں تیری جیسے بندی ہے بلا گیا تیری جیسے بندی ہے نکار لیں اب اسے مختارے خاص بنا مختارے آن کی جا اب جیسے کہ اللہ حضرت نے کیا عشان فرما مالک ایک کونائن ہے گو پاس کچھ رکھ دینا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ اب جیسے جس کو چاہا نوازا یہ نہیں کہا کہ ایسے ہے ایسے ہے بات دور لگی چلی جائے نہیں انشاءاللہ پر بیس کروں گا اس کو پر کبھی اب یہ آپ کے باس سوٹ پانچ چھ دفتوں ہونے ہیں اب جی آئے کہ کیسے کیسے نوازا ایک جھلک ذرا دیکھیں کہ بیٹھا ہے چکائی پہ مگر آشلشید جس کی زبان سے خدا بانتا ہے جس کی زبان سے خدا بانتا ہے اب دیکھیں مرکولہ غیر ہے مرکولہ کا معاملہ مختار دو عالم کا معاملہ مختار عام کا معاملہ کہ ہوا کیا واقعہ کیا ہوا موقع کیا بنا وردات کیا بنی سلسلہ کیا ہوا نماز ہو رہی ہے نماز بھی اللہ کی ہے یا کسی بندے کی ہے جہاں کی ہے آپ سے کیا اسے کہتے ہیں کہ جہاں پیچا پڑتا ہے اب سب کو پتا ہے کہ بندگی اللہ کی ہے عبادت اللہ کی ہے کس کی ہے اللہ کی ہے مگر کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے نیکی ہے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے ساتھ چکا کے دیکھنا ہے جانی گو بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ بھی نیکی ہے وہ بھی ایک عبادت ہے کعبے کا تو آف بھی عبادت ہے وہاں پہ جتنے عبادت کی جاتے ہیں وہ سب عبادت ہیں سارے کے سارے عبادت ہیں مگر جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہی لکھو اس کو لوٹ کرو کام آئے گی اب جب اللہ کے رسول نے یہ بات کی تو اس وقت جس کیرے مطلق کہی وہ محفر میں رہی تھے وہ محفر میں رہی تھے کیا کہا کہ علی کا چیرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا چیرہ دیکھ رہے ہیں وہ عبادت ہے اب سارے سارے چھوٹایا باہر نکلے تو چیرے کو بڑے غور سے سرکار عبوبکر صدیق نے دیکھا اس حدیث کو پر سب سے پہلے عمل آپ کے ہم میرے مرشد اول مومن اول مسلمان اول اور صحابی اول میرے مصطفیٰ کریم کا افل غلام میرے مصطفیٰ کریم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے پڑھے عمل کیا کیا کہ غور سے دیکھا ہے تو مولا مرتضی نے کیا کہا ابو مکر کیا دیکھتے ہو کیوں آج آپ کے پاڑھ پڑھ کے دیکھ رہے ہو کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ سید ہے جو عالم نے فرمایا کہ علی کے چیرے کو دیکھ رہے عبادت ہے اب یہ رکاوٹ نہیں ہوئی کیونکہ مختار نعمہ پاس ہے جو جی چاہت کر دیا اب اس سے آگے چلے نماز ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے عبادت ہے اللہ کی اور نماز بھی فرض اور وہ بھی چار رکھتے ہو اور سکارِ دوالہ میں تین مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا ایک دوال نے جاہا کہا کہ نہیں تین مرتبہ دیکھا کتنی مرتبہ تین مرتبہ دیکھا تین مرتبہ دیکھا آسمان کی طرف تین مرتبہ ہی میں یہ خداوندی کا رسول ہوا تین مرتبہ دیکھا تین مرتبہ جبرائی امین کو آنا پڑا نماز کے اندر نماز کے اندر آنا پڑا اب ایک حصر آگیا ہے کہا ایسا شکر جائے لگا کہ یاد کرنے سارے اب تین مرتبہ دیکھا تین مرتبہ جبرائی امین ہے اب پوچھا میں کیا دیکھتے ہو چہرہ اور تو اوپر کیا ہوا ہے کیا دیکھتے ہو میرے اللہ میں تو تیری رحمت کو دیکھ رہا تیری قدرت کے کرش میں دیکھ رہا مگر میرے اللہ ذرا یہ ارشاد ہمان کے تم کیا دیکھ رہا میرے محبوب میں تیری عداؤں کو دیکھ رہا تیری عداؤں کو دیکھ رہا تیرے مرزی کو دیکھ رہا تیری مرزی کو دیکھ رہا اب دو رکھیں مقبل ہوں اب مرزی کیا ہے میرے اکلا دعا نہیں ہے التجا نہیں ہے صدا نہیں ہے اب تین پر پوائنٹ آگئے پہلا پانٹ کیا دعا پھر صدا پھر التجا التجا کیا آئے کہ رو رو کے اس کی بارگاہ بھی التجا کی جائے گرگناہ کی کی جائے صدا کیا آئے کہ اگر اوچھی آواز نے کہا جائے اب دعا کیا آئے کہ سر چھکا کے آنسو بہا کہ اس کی بارگاہ بھی ہاتھ رکھائے جائے یہ فرق ہے دعا اور التجا اور صدا اب یہ تو ہو بھی دعا ایک تجار صدا اور ایک چوتھی بات بھی ہے چوتھی بات اب سوچی نے وہ کونسی کیا یہ بند کرتا جی نہیں تھوڑا کھول اب بس ایک دو چار دس میں ٹوڑا ہوں گا اب حضرت حاجی صاحب یہ ہے تو ابنے تین مادشاہ صاحب دعا ہو گئی التجا ہو گئی صدا ہو گئی اب یہ چوتھی بات بھی ہے آپ سوچیں کہ وہ کونسی ہے یہ بابا کیا کہا گیا اب چوتھی بات یہ ہے آرزو یہاں بہن نے کہا آرزو اور وہ آرزو کیا ہے کہ اشارہ کیا تھا کہ تیری یہ دعا ہے کہ میری یہ آرزو پوری تیری یہ دعا ہے کہ میری یہ آرزو ہے کہ تیری دعا بدن جائے اب ایک ہے آرزو آرزو جو ہے وہ دل کے نحاخانے میں بچنتی ہے نہ وہ دعا بنتی ہے نہ صدا بنتی ہے نہ التجا بنتی ہے وہ دل کے اندر ہے خیالہ کا ہے کہ کبھی ایسا اچھا ہے کہ میرا بھی مقام آرزو کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی اعلیٰ گاڑی ہو یہ آرزو سمجھے اور ایک اور بھی خیال آتا ہے وہ یہ کہ اس بھائی کو کبھی خوب محلو پیٹوں ایسا ستیہ نہ سکنو اس کا یہ یاد رکھیں یہ بھی آرزو اللہ ایسی آرزو اسے بچائیں آرزو اب دو چیزوں کو سامنے رکھنا عبادت نماز اور اس کے بعد آرزو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے التجا کے لیے آسو بہائے گئے صدا کے لیے آواز بلد کیا گیا میرے مستحانے تینوں کا ہم کی یہ التجا صدا دعا التجا کی رات بھر مسلے میں یا تو کھڑے ہو کے یا سجدے میں جا کے التجاہ ہو رہی ہیں اب صوبہ جا رہے ہیں اور کیا التجاہ ہو رہی ہیں میرے مولا میری آنے والی امت کا حیال رکھنا وہ اس لیے کہ نبی آئے چلتے گئے بعد میں اور نبی آگئے بعد میں اور نبی آگئے بعد میں اور نبی آگئے مگر یہ وہ نبی ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں سوچنا کفر دلیل دینا کفر آخری نبی بس آخری نبی اس لیے پر دلیل کوئی دلیل کی ضرورتی نہیں ہے میں کیوں دلیل دوں جب میرا نبی ہے یا آخری نبی ہے اس کے بعد نبی ہے کوئی نہیں سوچنا بھی کفر دلیل دینا بھی میرے نبی کو بس این کی بات ہے کہ آخری نبی یہ عقیتہ ہے آدمی کے معامی ابو حریفات اور وہ تو نبی کے بعد نبی آتے گئے مگر یہ نبی آخری اب یہ اکنا جیب ہے کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کی امت چلے گی سبحان اللہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا لائے ہوا دیل چلے گا قیامت تک میرے مصطفیٰ کا لائے ہوا اخلاقِ اصحابِ حبیدہ چلے گا قیامت تک اس مصطفیٰ کی امت چلے گی سبحان اللہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا لائے ہوا کلام چلے گا نہ نبی کے بعد نبی نہ اس امت کے بعد کوئی امت نہ وہ کلام جس سے یاسک والقرآن الحقیب کہتے ہیں نہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نبی بھی آخری دین بھی آخری کتاب بھی آخری اس کے بعد ہائی کوئی نہیں اب اتنا لاؤں پیر گئے جس میں اتنی امت سرکار نے فرمایا میری زیادہ جتنی زیادہ ہوگی میں کہاں قیامت کے دن اتنا خوصل کروں سے نارا اے تکبیر نارا اے رسالہ نارا اے حیدری فیزان جورا شریف جتنی زیادہ ہوگی اتنا خوصل کروں گا اگر اتنا لاؤں پیر گئے کہاں امت کی سبر رکھ امت میرے مصطفیٰ جی سباہ بھردہ قرآن کریم آخری دین اسلام آخری اس کے بعد کوئی نہیں اب خطرہ کس چیز کا تھا کہ ایک ربی کے بعد دوسرے اس کے بعد دوسرے پھر آئے پھر آئے پھر آئے معاملہ برابر ہوتا گیا کوئی سو سال کو پچاس سال کو ہزار سال اب اس کے بعد خطرہ بھی اتنی امترے پڑی مگر یہ تھا کہ میرے مولا میں تو آخری نوی ہوں اور میری امت کتنا لاؤں پیر گئے تو میرے امت مجھے خطرہ ہے اور خطرہ یہ ہے کہ میری امت بھٹک نہ جائے میری امت مشرق نہ بن جائے اور حجر تل بلا کے موقع کے اوپر جو خطبہ دیا تھا وہ آبِ ذریعی سے لکھنے والا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج میں دنیا سے کفر کو ختم کر کے جا رہا ہوں آج میں دنیا سے شرق کو ختم کر کے جا رہا ہوں شرق کو ختم کر کے جا رہا ہوں میری امت گناہ گار ضرور ہوگی مگر مشرق نہیں ہوگی شرق نہیں کرے گی شرق نہیں کرے گی اب یہ آخری امت اور اتجاہ کیا ہو رہی ہے میرے مولا میری امت کا معاملہ ہے میری امت کو بخشتے اب ایک جملہ جو اکثر زبان پہ آتا ہے امت کا معاملہ ایک دعا ایک اتجاہ جو چلی وہ کیا تھی رب حبلی امتی بیس پہ کر رہا ہوں مختارہ آتیوں مختارہ آتیوں یا یوہن نبی و ای نبی اور کیا تھا کہ مختاری اوبر نس کر رہا تھا معاملہ کیا تھا کہ معاملہ ہے امت کا اور راب سے کیا کہا کیا اتجاہ کی آگے دنیا سے لکھنے والی با علم آب سب بیان کرتے مگر اپنا اپنا ذوق ہے اپنا اپنا لنگ ہے اپنی اپنی سوچ ہے مجھے کسی سے تو کچھ بھی نہیں کہ میں کسی کے اوپر انگلی اٹھا تھا پہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا مرحب اب یہ تو مجھے اس چیسے گھر سوائیت میں مگر اب دعا اتجاہ کی تو جو میری طرف کر رہا اب جائے اتجاہ کی رب حبلی امتی رب حبلی امتی 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 رب حبلی امتی میرے اللہ اب مانگ رہا ہے مصطفیٰ اب مانگ رہا ہے مختار اب مانگ کسے رہا ہے رب سے مانگ رہا ہے نبی کی عظمت یہ یہ ہے کہ وہ رب سے مانگے اب کہتے ہیں جی رب سے مانگو یہ نبی کی عظمت ہے یہ کس کی عظمت ہے کس کی شان ہے بولو یہ نبی کی عظمت ہے نبی جب بھی مانگے گا تو خدا سے مانگے گا ہم جب بھی مانگے گا ہم مانگے گا خدا سے مگر بدری یا رب مصطفیٰ مانگے گا ہم دلک نہیں مانگے گا کیونکہ ہم مانگیں گے تو بزریہ بمسیلہ مصطفیٰ کے مانگیں گے اللہ حضرت نے کیا کہا تھا آج لے ان کی پلاہ آج بدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں گرمان گیا اب کیا کہا کہ رب حبلی امتی تنہائی ہے التجاہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی وہ کافوری لب ہم رہے ہیں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تبک رہے ہیں اللہ اور دعا کیا مانگی جاری ہے رب حبلی امتی اب ذرا زبانِ عربی جس کا دامن بہت مسیح ہے بہت بڑا دامن ہے جس کا اب اس کے اندر رب حبلی امتی کیا ہے کناز کی باب کہی میرے مصطفیٰ کریں اللہ کا نبی ہے اور نبی بھی وہ ہے یاسین والقرآن الحقیم اے سید میں نے تجھے حکمت والی کتاب عطا فرمائی ہے کونسی کتاب کونسی کتاب حکمت والی کتاب عطا فرمائی ہے اور حکمت والی کتاب جب بھی دی جاتی ہے تو حکیم کو دی جاتی ہے غیر حکیم کو نہیں دی جاتی ہے اگر کسے کہے رہے حکیم کو میں دے تو کیا فائدہ اس کا کوئی کہا نیم حکیم خضرہ یان نیم اللہ خضرہ ایمان اب حکمت والی عظیم کتاب اور کونسی کتاب زال کر کتاب عالی رفیم جس کا اندر کوئی شکوش ہوا نہیں ہے وہ حکمت والی کتاب اے سید میں نے تجھے عطا کی ہے اور پھر اللہ کا ربی مانجا رہا ہوئے کتنی عجیب بات رب حاملی امتی میرے اللہ میری امت مجھے حبا کر دے اب یہ ہم مختاری کا یہ محبوب و محمد نہیں بیرہ تیرا اب یہ محبوب و مختاری کا کیا کہ میرے اللہ میری امت مجھے حبا کر دے اب حبا کی جو بذاہت ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بخت طریقے ہیں اس نے میری خدمت کی مہنے سے حبا کر دیا جی میرا تابعہ دارہ میں نے حبا کر دیا جی میرا لادنہ بیٹا میں نے حبا کر دیا مگر دوسروں کا حق مار کے حبا کرنا جائے نہیں کہ دوسرے بچوں کا حق مار دیا اور ایک کو حبا کر دیا یہ حصول نہیں ہے اور حبا کا قانون لا جا وہ کیا بنے گا اب حبا کا قانون چیزے بنے گا کہ انتقال چاہتا ہے وہ ٹوپ جائے گا اسے چیلنج دیا جاتا ہے لوئر قورن میں کیا جائے گا ہائی قورن میں کیا جائے گا سپریم قورن میں کیا جائے گا اب سپریم قورن حق رکھتا ہے کہ وہ کیس واپس کرے کس کو پر نظر فانی کر ہائی قورن حق رکھتا ہے کہ وہ واپس کرے سیشن کو کس کو دوبارہ نظر فانی کر وہ کس چکتا رہے گا اس لیے کہ انتقال ہوا ہے انتقال جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے مگر جو ہبا ہے اسے چیلنج نہیں کیا سکتا ہبا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتقال کر دے کہا میری امت مجھے ہبا کر دے جب مجھے ہبا ہو جائے گی میری امت تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ میرے مولا کیا ہوگا تو پھر میں نے آلہ حضرت سے پوچھا سبحان اللہ فاضلہ بریلی سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوگا جب امت ہے امت موری ہبا ہو جائے گی تو اللہ حضرت بریلی نے یہ نقشہ کھچا اب وہ نقشہ کیا ہے وہ نقشہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے منظر ہے قیامت کا تو ڈھونڈ رہے ہیں صدر قیامت کے سپائی جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی نے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی نے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں بھئی ایک مجرم گم ہو گیا ہے ایک مجرم بھاگ گیا ہے اب ہبار کا مسئلہ ہے ایک مجرم بھاگ گیا ہے اسے تلاش کر رہے ہیں ملنے گا تو اللہ حضرت بریلی نے جارسا فرمایا ڈھونڈ آئی کریں صدر قیامت کے سپائی ڈھونڈ آئی کریں صدر قیامت کے سپائی اے من اللہ قیامت کے جو سپائی ہے وہ تو اس مجرم کو ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ آئی کریں صدر قیامت کے سپائی وہ کس کو ملے یا رسول اللہ جو تیرے دامن میں چھپا وہ کس کو میرے جو تیرے دامن میں چھپا حبیبی یا رسول اللہ جو آپ کے دامن کے نمچے وہ کس کو میرے کسی کو نہیں ملتا اب یہ کہ حبا کرتے میری عمت مجھے حبا کرتے اب بات ہو رہی ہے مختاری اب ترے گھوٹ کرتے تین مرتبہ اوپر ریکھا تین مرتبہ جبرائیلیں امین آئے نماز بھی ہو رہی ہے جبرائیل سے بات بھی ہو رہی ہے بات بھی ہو رہی ہے جبرائیل سے اور نماز بھی ہو رہی ہے اب نبی تو کہتے کہ امی ہے مانا نہ پڑے گا مگر جبرائیل کی زبان کو بھی سمجھتا ہے رب کی زبان کو بھی سمجھتا ہے یہ نے پوچھا کہ یہ جو قرآن لے کے آئے ہو اس میں یہ ذرا وضاحت کرو مجھے سمجھ نہیں آرے یہی تو مسئلہ بگڑتا ہے یہاں پہ آکے کہ جی نبی کو مکان کے بیچے کا پتہ نہیں یہ عقیدہ لا مطابع سے پیدے کیوں نبی وہ ہے جو جبرائیل نبی لائے بغیر پوچھے کے بغیر وضاحت جو سے بتا ہو کے کیا اور پھر وضاحت کرے کہ یہ آئے وہ بات کا آئی جی نے پوچھا کہ جبرائیل ہے مجھے بتا کہ یہ کاف ہایا ہے سات کا ترجمہ کیا بنے گا کاف کا ترجمہ کیا بنے گا نور کل کل میں ممائیس ترون کا ترجمہ کیا بنے گا اللہ افلاف نیم کے ترجمہ کیا بنے گا یہ وہ حفظ مقتعات ہیں جو صرف اللہ جانے اور اس کا رسول جانے کسی کو اس راز کا بار لگی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے اب تین مرتبہ اُن پر دیکھا تین مرتبہ نیچے دیکھا پروگرام میں ملک کر رہا اب تین مرتبہ اُن پر دیکھا تین مرتبہ نیچے دیکھا تین باتے جبرائیلِ امین آئے نماز بھی ہو رہی ہے جبرائیل سے بات بھی ہو رہی ہے اب دعا نہیں ہے دعا نہیں ہے ارتجا کی ملات کر بھی ارتجا بھی نہیں ہے دل کے نہاں خانے میں ایک عرض اور وہ عرض آج کی نہیں ہے وہ مدتوں کی ہے وہ کہتے ہیں لے کہ دل کے افثانے اب آنکھوں سے زبان تک پہنچے دل کے افثانے اب آنکھوں سے زبان تک پہنچے بادشاہ لکھلی اب دیکھو کہاں تک پہنچیں بادشاہ لکھلی اب دیکھو کہاں تک پہنچیں اب یہ ایک اتجاہ صدا نہیں ہے جہاں ایک ارزو اور عرضو بھی وہ ہے جو اپنی میراز کے متعلق ہے میراز کی اتجاہ ارزو تو ہوتی ہے کہ بھئی میرے یہ جدی پوچھتی ایک چیز میری ہے یہ مجھے مجھے مگر وہ اتجاہ نہیں کی صدا نہیں کی جھگڑا نہیں کی چھپکے سے وہ اتجاہ چھوڑی وہ میراز چھوڑی چھپکے سے نکڑا مکہ کو چھوڑ دیا مدینہ میں آگئے انشاءاللہ دوسرے میں دوسرے سیکشن میں مارس کروں اب یاد ہنی آف نے کہاں نہیں ہے چلنا میں نے اب کیا ہوا کہ ایک ارزو ہے وہ دل چندہ ہے اور وہ آرزو بھی میراز کی ہے اور وہ کیا ارزو ہے میرے اللہ گھار تیرا تھا بنایا میرے دادا نے تھا حکم تیرا تھا عمل میرے دادا نے کیا کوئی بھی نہیں تھا ایک میرا دادا ایک میرا باپ اسمائی اور کوئی بھی نہیں تھا ایک دادی اما حاجڑا حکم تو نے دیا تعمیر میرے دادا نے کی حکم تو نے دیا تعمیر میرے دادا نے کی کامل ہو گئی تو پھر کیا دادا نے کہ ایک مقام پر کھڑے ہو گئے شکرانے کے لحل پڑے میرے اللہ نے کیا کہا ممقام ابراہیم آنے والوں کے آمن تک غذرت ابراہیم جہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑ رہے ہیں اس کو اچھائے نماز بناو مقام مسلح بناو جہاں کھڑے ہو کے نخل پڑھا ہو اس لیے کہ میرے ابراہیم نے پڑے سبحان اللہ اب کہا کہ میرا حکم تیرا عمل میرے دادا نہیں کیا اب پتھر لگائے کعبہ بن گیا ایک ان میں سے ایک بات کر کے آگے چلتا آگے چلتا اب آگے چلتا ہوں اب جب کعبہ بن گیا تو اس کی صفائی کی ہم اور جبیلوں میں پڑے رہتی ہیں اب خاص بات آئیے اب جب کعبہ کی صفائی کی مٹی کی بھیری لگ دل کعبہ تو بند گیا اب مٹی کی ڈھیری میرے اللہ اسے کدھر کروں چھاٹ کو اوپر بھیک نہیں سکتا اب پانی گندر بہا نہیں سکتا کتنی سے ڈھیری ہے مٹی کی اسے کدھر کروں جبرائیل حکم ہوا لبائے حاضر جاؤ اس مٹی کو اٹھاؤ پوری دنیا میں گھون جاؤ اور پکھیر دو جہاں 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 اس کعبہ کی مٹی اب organisation نے ایک خانہ کعب میں ایک مسجد بنائی جہاں جہاں اس کی بچ سے مٹی جو ہے کہ آمہ تو جہاں جہاں بھر رہے پڑے گے اگر کسی منٹر کھوپ�동 کے اوپر مٹی پڑھ گیا تو Firma مصد بلے گیا اگر کسی گتوالک اوپر پڑھ گیا تو وہ Barker تھے اور اگر کسیگر�� coff contamination stroke مانٹر کی پڑھ گیا تا وہ بھی funkic اب وہ کعبی کی بلٹی کا اثر ہے کیونکہ آمدہ کو ذرے گرتے جائیں گے رسلے بلٹی جائیں گے اب دعا عرضو وین اپ رو عرضو اور عرضو کیا ہے میرے مولا آخمدی ہو اب ساتھا رکھتے بھی ہو رہی ہیں ساتھا نماز میں پڑھی جا رہی ہے کہتے ہیں جی دل میں نبی کا خیال آجائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ہمارا عقیدہ جائے کہ جب تک نبی کا خیال آجائے جب ہمارا مقرمد ہی نہیں جب تک نبی کا خیال نہ آئے نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہیں کہ سلام علیکم ایہاں نبیوں اے نبی تم پر سلام ہو سلامتی ہو سلام قبول کریں بغض کے ساتھ سلام نہیں کیا جاتا پختہ یقین ہو تو سلام کیا جاتا ہے درود شریف کے تین پوائنٹ بتائے گئے ہیں اب درہا گھر کرنا مچھو توجہ بہت کرف ہے یقینتی بہتی ہے جو بات کو دے رہا اب تین پوائنٹ ہے درود شریف کے پہلا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ جی درود جو ہے جب بندہ مومن کامل پڑتا ہے تو یہ کھرکی کھر جاتی ہے درود سرگان کو پہنچتا ہے برحق اس کو اوپر بھی ہے اعتقاد اب تقسیم کریں آگے شاہدے تقسیم کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ کہ جب مومن درود پڑتا ہے تو فرشتے لے کے جاتے ہیں یہ بھی صحیح اب تیسرا پوائنٹ کہ جب درود مومن پڑتا ہے تو خود سرکار سنتے ہیں اب یہاں سے میں تری تین عقیدے جو ہے وہ منشن کروں گا تین عقیدے منشن کروں گا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ گھرگی گھنٹے ہیں تو سنتے ہیں اور کا قیامت اچھے امیدہ لے گا وہ گھرگی والے اندرود چلے گا اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے لے گا یہ دوسرا منشن میں کر رہا ہوں عقیدہ اب جب دوسرا منشن کروں گا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار تو فرشتے ان درود پلچاتے ہیں تو وہ کیا مطلب تک یہی چلے گا مگر جن ان دیوانوں کا ان مستانوں کا ان اللہ کے معبوب باکر کے عاشقوں کا جن کا یہ عقیدہ ہے وہ یہ منشن کروں گا کہ کیا مطلب تک وہ جھوک جھوک کے درود پڑھ گئے میرا مستفاہ سنے گا میرا مستفاہ درود سنے گا اب جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں منشن کی ہے میں نے ایت جائے کہ پھرکی کھلتی آگا پھرکی کھلتی رہے وہ تو پھرکی کھولے والی مردی ہے کھولے ہی آنکھولے پرشتے ان کے درود لے کے جاتے ہیں لے کے جائے آگے براہ کھول کرے نہ کرے مگر جب کان ادھر لگا کے جہان ادھر کر کے وہ اس کرا کے دیکھا جائے یہ قوم ہے یہ فنا فانورت میں بیٹھا ہوا ہے میرا امتی ہے مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے تو پھر یہ منشن کروں گا کہ بری عقیدہ ہمارا یہ بنے گا کہ ہمارا درود خود سرکار سنتے ہیں جب تک نماز میں سرکار کا خیال نہ آئے اس وقت پہ تن ہماری نماز ہوتی نہیں ہے اب نماز ہو رہی ہے خیال بھی آ رہا ہے کچھ بات بھی ہو رہی ہے جبرائیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تین مرتبہ دیکھا تین مرتبہ جبرائیل میں اب پوچھا گیا جو میں نے باتا دھولی چھوڑی تھی کیا دیکھ رہے ہو تیری قدرتوں کو دیکھ رہا ہے اب ادا کرتھ رہی اللہ ہورکkar کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے اب ادا کرتھ رہی اداکہ بھنی کہ میرے مولا تیری قدرت کو دیکھ رہا ہے میرے معذوب زلام تیری عرضو میرے مولا میری عرضو جی ہے کہ کعبہ تو میرے دادا نے بنایا تھا میراستوں میلے دادر کی تھی اگر وہ جہت بن جائے ہم ادھر موں کر کے نماز پڑھیں تو وزا ہی آجا اب یہ عرضو ہے یہ عرضو ہے دعا نہیں ہے اتجا نہیں ہے سلا نہیں ہے اب عرضو ہے وہ جانے وہ جانے جس کے دن میں ہے وہ جانے اور جو دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے عظمت کیا ہے شان کیا ہے سمیج البصیر بھی ہے سمیج الدعا بھی ہے مگر جان کیا ہے دل کے نحا خانے کے اندار ایک عرضو ہے میں چل رہی ہے یہ وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں اب اس کے متعلقے بات پنشن کر کے آنگے چلتا میں نے بولا نا قیمتی موضی مارکو دے بھی جا رہا ہے اب مدینہ طیبہ کو بسایا میرے مصطفیٰ کریم نے یصروب کو مدینہ بنایا یصروب کو مدینہ بنایا اللہ حبر آسانوں کی آماش�ah بنایا آسانوں کی دلوں کی دھڑکن بنایا رات کو بات چل رہی تھی اب تھوڑی سی ایسی تھا معاملہ کیا کہ ہر بندہ دعا کرتا ہے میرے مولا مجھے مدینے لے جا مجھے مدینے لے جا آسانوں کی تو یہی دعا ہے یہی ہلتجاہ ہے کہ میرے مولا مجھے مدینہ لے جا مجھے مدینہ لے جا موت بھی مدینہ کی مانگو زندگی بھی مدینہ کی مانگو مدینہ تاہی باقی مانگو اب جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب سرکار آگئے مکہ فتح ہو گیا پھر اس کے اوپر بیس دوسرے سہچے میں چلے گئے اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اصحابہ پاک ایک ٹولی کی صورت میں مسجد نبی کے سن میں بیٹھ گیا ایک ٹولی کی صورت پر بڑی بڑا کے بیٹھ گیا اب باتیں کیا کر رہی ہیں ابو بکر لبیت عمر لبیت عثمان آمی کیا بات ہے علی کیا بات ہے بولو کچھ باتیں چلے گیا وہ جہاں گلے ہوئے مکہ فتح ہو گیا اسی حاضری دیکھے آگئے ہیں مکہ فتح ہو گیا بڑی خوشدہ مقام ہے اب جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے بڑے دھڑھلے سے بات لکھی محسین نے کہ جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن میرے مصطفیٰ کی شان اور عظم دیکھنے کے قابل تھے اٹھنے کے کجاوے پوبر بٹھنے ہوئے ہیں سورت دھاری دار جبا پینا ہوئے تھے سورت دھاری دار لالائنو والا جبا زہبیتن کی ہوا کالا ماما سر پر باندھا ہوئے ہیں کالا ماما سر پر رکھا ہوا سر جھتا رہا ہے اللہ کا شکریہ دا کیا جا رہا ہے صحابہ کہتے ہیں کسی کی آنکھ میں دعوے نظارہ نہیں تھی اتنی پاور نہیں تھی کہ اس نے جمال مصطفیٰ کا دینا سورت دھاری دار اب کیا ہوئے بات ہو رہی ہے اب آمس میں مکہ فتح ہو گیا یا بات یہ ہے کہ سرکار کا ہمارے نبی کی تو ساری گنگاز کیا وہ مکہ میں ہیں مرد در در سارα میراسکتہ مکہ میں ہیں ابائی جہداد مکہ میں ہے آپنا ابائی گھر مکہ میں ہے باپ دادا کی جو جہداد ہے وہ مکہ میں عمر بیٹھنہ ہوئےئے ان کی جہداد جو ہے وہ مکہ میں ہے جرمل کا محللہ جو ہے جرمل جسے کہتے ہیں وہ میراسέλ جہداد ہے حضرت تم نے باروک کی یہ جو بنی ہوجئے hvadzuk priv Little SERP hasま Cohen جو ساری جہداد ہے وہاں کرسے دیکھ ہی ہے مجھے اب یہ ضد ہونے چھوٹ دیکھ اب یار ہمارا گمان کی کہتا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سرکار چلے جائیں گے اب ادھر کیا رہ کے کریں گے سرکار چلے جائیں گے اب میرے آقا چھتے چھتے کریم سے گزرے بات کھانے پڑی جاکے بیٹھے عاشقوں کا ایک حجوم جمع ہو گیا مسکر آگے گابو لیکن کیا بات کر رہی تھی عمر کیا پشورا کر رہی تھی علی کیا بات ہو رہی تھی بتاؤ تھوڑی سی مسکر آگا ہٹائی کھاموش ہو گئے تھوڑی سی مسکر آگے سرکار وہ ویسی ویسی بات تھی بتاؤ تو صحیح ادھر سے آنکھوں میں آنسو گرنے لگے سرکار نے باہیو پکڑا کہا سنو مدینے والوں مکہ فتح ہو گیا مبارک مگر یاد رکھو ساری تائلات کو چھوڑ مدینے والوں میں تم کو نہیں چھوڑ اللہ بھی آپ کے ساتھ میرا جینہ بھی آپ کے ساتھ حجاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا جینہ بھی خیر میرے تم جسے جانہ بھی خیر اب میں چھوڑ نہیں سکتا آپ کو کسی ضرورت میں بھی اس لیے کہ مسکر وقت میں آپ نے میرا ساتھ دیا مسکر وقت میں آپ نے میری بیعت تھی مدینہ سے چل کے مکہ کی وادی میں وہاں پہ بیعت عقبہ کی جہاں اب مینا کی حدود ہے وہاں میں بیعت عقبہ ہوئی یا بایتر ادوان ہوئی جو بھی ہوا صبح ہر کیا لمبی سی بات اب کہا کہ نہیں چھوڑ سکتا اب جو بات رس کر رہا تھا آخری بات بس کیا کہ میرے مولا ایک عرضو ہے بات یہاں سے چھوڑ ہوئی تھی میرے مولا ایک عرضو ہے توجہ ہے نا بہتر یا میں نہیں کرنا ہوں اب یوہ کہ میرے اندہ ایک عرضو ہے اب وہ عرضو توجہ جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اگر اس کا اظہار کروں تو پھر ٹھیک نہیں ہے اظہار کر بھی نہیں چھلتا اور طلب ہی ہے میری عرضو بھی ہے اس کیوں پر بس اور طلب میری عرضو بھی ہے عرضو کیا ہے زہبو بتاتو سے ہی زرب بتاتو سے ہی چھپ کے سے بتا دے حالکہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے عرضو کیا ہے میں تیری زبان سے سننا چاہتا میری اللہ میری عارضو عبادت بھی ہو رہی ہے اس قائم رہن آدھر عبادت بھی ہو رہی ہے جبراہی سے بات بھی ہو رہی ہے دل کے اندر ایک عرضو بھی ہے اور عرضو کیا ہے کہ میرے اللہ اب عرضو یہ ہے کہ وہ حکامہ جو میرے دادہ نے بنایا تھا حکم تیرا تھا بنایا بنایا میرے دادا نے تھا حکم تو تیرا تھا بنایا میرے دادا نے تھا ساموزیوں کو وہ میری بھیجا سا میرے دادا نے بنایا تھا حکم تیرا تھا وہ میری بھیجا سا میری اللہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ جو کعبہ بنا تھا وہ کعبہ بن جائے کبلہ بن جائے ہم بیت المتقدس کو چھوڑ کے ادھر مو کر کے نماز پڑے اب آرزو دیکھیں طلب دیکھیں اور منظوری دیکھیں معبوب محمد نہیں میرا تیرا اب دوار رکھتے پوری آگئے اب تیسی رکعت شروع حکم ہوئے میرے بابو فعل لے با جانکہ شاہد اللہ مسجد اپنے چین کو مسجد حرام کتا پھیلے اب درہ غو کرنا دھیان رہنا آپ نے دیکھو گا مسجد ایک بلاتا ہے دو کبلہ والی مسجد اب جدر میں درادا پہلے ادھر مو کر کے نماز پڑی جا رہے ہیں اور جدرہ محراب بناؤں گا ادھر کمر ہے کان دہر اب ادھر مو کر کے نماز پڑی پہنچ گئے مسجد ایک بلاتا ہے میں پہنچ گئے اب ادھر مو کر کے نماز پڑی دو رکھتے ادھر ہو گئیں اب دو رکھتے ادھر ہو گئیں جب دو رکھتے ادھر ہوئیں دیکھا کہ مصطفیٰ کریں پھر گئے تو لقمہ کسی نے نہیں دیا بس یہ بات یاد رکھنے کے قابل کلوراپ تھا لقمہ کسی نے نہیں دیا حضرت صاحب ہے بہت بڑے بسور کے پیر صاحب ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انیمان میں بھول گیا تو پیر پہنچ گو چلو ایسے پیر بھی تو بندIGHT ہی ہے نا سمجھ گئے مگر یہ بات یاد رکھنے وہ اپنا پیر پیر ہوتا ہے دوسرے کا پیر بندہ ہوتا ہے اپنا پیر پیر ہوتا ہے دوسرے کا پیر بندہ ہوتا ہے اب یہ پیر صاحب بھول گیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیچھے چلتے رہو لکمہ دو پیر ہے بزرگ ہے کوئی ہے لکمہ دو بھول گیا قرآن کی آئیت ہی چھوٹ گیا بیسویں پارے سے چلا اور تیسویں میں پہنچ گیا چوتھے سے پچھلا اور ساتھویں میں پہنچ گیا پیچھے لکمہ دو شاہ صاحب ہے سید ہے آپ کچھے ہو رہے یہ سید ہے ہینڈ سید ہے یہی بات ہے نا حافظ بھی حافظ ہو نا حافظ بھی ہے اب اس کے مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کہہ دے سید دے سید دے سید دے سکتب کاری جو پنجمہ پڑھ دیا پڑھ دیا ستویں چلا گیا تو میں اڑھ لے آدھا سے گیترے رہنگی ہو نہیں پیچھے آدھا صورت تینچی لگائے گا شاہ صاحب واپس آؤ اپنے اثر مقام پہ آؤ یہاں سے چلو اب لکمہ دیا جائے گا مگر پیچھے جو کھڑے ہیں وہ آب لوگ نہیں ہیں وہ صحابی ہے رسول ہے اور جب نبی گھون گیا تو کسی نے لکمہ نہیں دیا صحابت یہ ہوا کہ لکمہ اس کو دیا جاتا ہے بھول چس کے اندر ہو جو نبی ہو وہ بھولتا نہیں ہے جو بھولتا نہیں ہے اسے لکمہ نہیں دیا جاتا ہے اب لکمہ نہیں دیا گیا ہے سبحان اللہ جب ادھر گھون گئے اب ادھر کمر تھی نبی ادھر آگئے سارے گھون گئے دو رکھیں ادھر دو رکھیں ادھر اب ایک بات فکہ کی فکہ بھی ضروری تفقہ فی الدین نماز کے اندر ایک ہے عمل قلیل کیا ہے؟ عمل قلیل ایک ہے عمل قسیل کیا ہے؟ عمل قسیل ایک عمل قلیل عمل قلیل کیا ہے؟ کہ تھوڑا سے بس کر لیے ٹھیک ہے یا کئی تھوڑی سی خارج ہوتی کرنی یہ عمل قلیل اب عمل قسیل کیا ہے؟ کہ پگڑی اتار رہا ہے پگڑی کو دیکھ رہا ہے کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے سرکار نے فرمایا نماز پر رہا ہے یا مزاک کر رہا ہے کسی کام لگا ہوئے تو کبھی یہ کر رہا ہے کبھی چھوی بیچ مبارک کو دیتا ہے کبھی قبروں کو دیتا ہے کبھی یہ عملے قصید ہے عملے قلیل سے نماز نہیں کھوٹے گی عملے قصید سے نماز کھوٹے گی آپ آئے کہ اتنا ہی سمجھو گے جتنی بلندی نہ کریں اتنا ہی سمجھو گے جتنی بلندی نظر میں ہے خود سوچ لوگ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے اسے لقمہ دیا جاتا ہے مگر نبی کو لقمہ نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ نبی کا ہر عمل جو ہے اس وقت تک نہیں جس وقت تک وقت ہی کا نظور نہیں ہوتا اس وقت نہیں اب سارے بھونگے اب یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا نبی کرے سجدہ ستر تصریفات پڑے کسی نے لکمہ نہیں دیا ہے تو بتاؤ کسی نے لکمہ نہیں دیا نبی آئے مسلح پہ امام ہو پیچھے ہٹ جائے نبی کہہ پڑھاؤ دو قدر پیچھے ہٹھا دو قدر آگے چلا گیا فیلے کثیر ہو گیا عملے کثیر ہو گیا نماز کہاں گئی مگر کسی optی کے لیے یہ جو ہے یہ عملے کثیر نہیں کیا یہ نبی کی حضرت کیلئے کیا تو جو نبی کی حضرت کیلئے عمل کیا جائے وہ نماز کو نامہ مکمل نہیں کرتا وہ نماز کو مکمل کرتا اب دیکھو عملے کثیر ہو گیا نماز ہو گئی سرکار بیٹھے علی کیوں گھومے ہو کچھ بتایا لوجکسہ معاملہ ہے تو ہی بات پوچھنی چاہیے گی تو تو نے یہ کیوں کیا ہے میں نے پانی مانگے جو مان لے گیا آگیا علی کیوں گھومے ہو اب مولاِ مرتضی آنا مدینہ تن علم والی بابہا طریقہ کا بادشاہ جس کی بارگاہ میں میرے پرشد حضرت عبد الرحمال جامی نقش بنتی پتہ نقش بنتی کیا حضرت عقیدہ پیش کرتا ہے علی شاہ وردہ امام کبیرہ علی شاہ وردہ امام کبیرہ کہ بارالنبی شد بشیر النزیرہ اب کیوں گھومے ہو اب علی نے رستہ دیا طریقت کا رستہ دکھایا یہاں سے طریقت کا رستہ کھلتا ہے کیا طریقت کا رستہ کھلتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ہیں عثمان کھڑے تھے تو یہ گھومے تھے عثمان بھی تو کیوں گھومے ہو کہا جس اللہ میں نے تو پیروی کر دی تھی میرے ساتھ عمر کھڑ دی یہ گھومے میں بھی گھوم گیا اچھا عمر بھائی تو کیوں گھومے بتا اور اتنا بڑا جری اتنا بڑا بہادر کیوں گھونتیا ہے حبیبی یا رسول اللہ مجھے بتا رہے میرے ساتھ یہ صدیق کھڑے تھے وہ قول میں بھی صدیق عمل میں بھی صدیق رات کی تاریخی طرحی میں بھی صدیق مجھو جلوت خلوت میں صدیق جو میرے مصطفیٰ کے سینوں کا رازوں کا واقع ہے میرے مصطفیٰ کے سینے کے رازوں کا واقع ہے میرے مصطفیٰ کریم کا امین کیوں ہوں میں آپ اب عمر اس کیا کی وہ میں اپنے ارفاز میں ادا کرنا ہوں مجھے غرص کیا تھی رکوع سے مجھے غرص کیا تھی رکوع سے مجھے کام کیا تھا سجون سے میرے نقشے پاکی تلاشتی جو جھوگا رہا ہاں میں نے مازم حبیبی یا رسول اللہ میں نہ عبد کو جانتا ہوں نہ عبادت کو جانتا ہوں نہ اس کو جانتا ہوں جس کی عبادت کر رہا ہوں میں آپ کو جانتا ہوں میرا کمنہ بھی آب میرا کعبہ بھی آب میری نماز بھی آب میرا رکوع بھی آب میرا سجود بھی آب میری عبادت بھی آب میرا سب کچھ آب جدر نماز آپ کی ادھر نماز میں بھی آخری بات امام نابینا جو ہے اس کے پیچھے عمر مجبوری نماز ہو جاتی میں نے لفظ کیا بولا عمر مجبوری مگر آپ دو امام کھڑے ایک بات یہ حشات ہم کریں دوسرے پاتے نبینا امام کھڑا ہے نبینا امام کے بیچھے نماز نہیں ہوگی شاہ تم کے بیچھے ہوگی اسے کو نبینا ہے وجہ کیا ہے اسے پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہوگی اسے یہ نہیں پتہ رہتا کہ کبلہ کدھر ہے ہو سکتا ہے وہ بھون جائے سمجھ گئے اب درہ غور کرنا بس مزی کی بات آپ کے نامر کے نظر کرنا اب کیا ہوا کہ آنکھوں والا دیکھنے والا اب نماز ادھر شروع کی تھی ادھر ہو گئی نماز ادھر پڑھ لی صاحب خانہ نے کہا شاہ صاحب کبلہ ادھر رہی ہے کبلہ ادھر ہے اب نماز کا کیا حکم بنے گا نماز کا اٹھا گی پڑھے گی یہ دیئے کہ شاہ صاحب ڈٹھے ہیں مینیجر پڑھ ہی نہیں اب نماز کبلہ تو ادھر ہے کبلہ ادھر ہے آپ نے ادھر پڑھ لی اب نماز کا کیا پڑھ لی اس لیے غلطی ہو گئی اب جب نماز شروع ہوئی تو پھر وہ ادھر تھی اب جب نماز ختم ہوئی تو وہ ادھر تھی اب نماز کا کیا بنے گا نہیں آلہ پشریجہ اگر نماز میں عمل کثیر کرے تو نماز حاسد ہو جائے گی اگر نبی نماز میں عمل کثیر کرے تو پھر امت کو جاہ کعبا ملے گا اللہ کریم معبوب کریم کے صدقے تھے معاملہ کہتا ہے اب مختار کا تیرے اصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور گلم کھون گئے یہ گھٹا ہو گیا آپ کو درست دیتے ہوگئے بس اب میری پاور اتنی ہے میں تبقی ہوں اب تیرے اصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور گلم کھون گئے اب معاملہ جے ہے کہ جے تو ابھی شروع معاملہ ہوا ہے وہ مختاری کہاں تک جاتی ہے اتنا ہی سمجھو گے جتنی بلندی نظر میں ہے کچھ سوچ لوگ کیا فرق نبی اور پشر میں ہے دوسرے سیشن میں انشاءاللہ اب ہفتے کو تو ادھر آستانے پر محفل ہے اعتبار کو شاہ صاحب کے ہیں اب دوسرا سر سیریس کا وہ انشاءاللہ وہاں ہوگا میری یہ خاش ہوگی محبت ہوگی میری کیا آپ تشریف لائیں اور یہ فقیر بات یہ اس کو محسوس رہا کہ یہ بڑے تیمتی مہتی ہیں میں نے کبھی روٹائے نہیں ہیں کہ میں روٹاتا رہوں میں نے میرے سات آٹھ سار کی محنت ہے میری تو اللہ کریم بابو کریم کے صدقے میں آپ سب کیا میری حاضری کبور فرمائے اتنی حسین محفل سجائیں اتنی حسین محفل بیچوں میں سجائیں اللہ تعالیٰ کے حزق میں برکت دے آمین 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 رزق وہی ہے جو اللہ کے رسلے میں چلا گیا رزق کوئی جو اللہ کے رسلے میں چلا گیا جو پیچھے چھوڑ گیا وہ تو جھگڑے کا معاملہ بنے گا لڑائی کا معاملہ بنے گا خواب اپنیوں کا رزق ہے خواب اپنیوں کا ہے خواب اپنیوں کا ہے خواب اپتدیوں کا ہے جو دنیا کرنیز کے پیچھے رہا جائے کہ وہ خوب ڈڑے سوٹے چلیں گے پیچھے تقسیم کرنے والے ایک دو جگہ ساڑ پار لے گئے ایک مرلہ ہے کہ زمین کے اوپر بھی لگڑے اللہ ہی جگڑا ہوگا مگر جو اللہ کے رسلے میں دیا جائے گا وہی کل کام آئے گا یہ محفل سجائی اور ابھی یہ چھوٹا بچہ پڑ رہا تھا آخر میں بھی یہی میں بھی کہتا ہوں کہ آمیڑا ڈھولا کر آم بیٹھی زاری اب یہ سرائی کی زبان کا کلمہ ہے زاری کہتے ہیں منت کو ترلے کو عرضو کو آمیڑا ڈھولا کر آم بیٹھی یہ ڈھولے کا لفظ جو ہے یہ چونکہ سرائی کی زبان ہے اس میں محبوب کو کہا جاتا ہے دھولا محبوب کو کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے حضرت فرید کہتے ہیں آمیڑا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں تو رو رہی ہوں زاریاں کر رہی ہوں اور میں مقدی مقامہ تو جتیا بہاری اور کیسے پہلی بات کی کہ حکیمہ طبیبان دے وست دے گل مرض لا دوائے ادا کوئی بھی حل حکیمہ طبیبان دے وست دے گل مرض لا دوائے ادا کوئی بھی حل آ وکھا سوہی صورت فیاری تو جتیا بہاری اللہ کریم آبو کے صدقے میں یہ محفر کو قبول فرما آمین انتاظی میں آگرچہ بہت شوک نہیں ہے مونکہ نہ کر جائے تیرے دل میں میری بات میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ تیرے ٹکڑوں پہ ہی آکا یہ غلام پڑ رہا ہے ٹکڑا مل رہا ہے مصطفیٰ کرنی کی دربار سے یہ غلام بھی پڑ رہا ہے یہ غلام زہدے بھی پڑ رہے وہ پختے رہیں گے اتنا دیا سرکار نہیں مجھے اتنی میری اوقات نہیں مانگنے والے کو اتنا دیا مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہی آمین بجاہ رب العالمین وآخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین